بسم اللہ الرحمن الرحیم باب الوضوء من لحوم الابل عن البراہ بن عازم ندی اللہ تعالی انہو قال سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الوضوء من لحوم الابل فقال توزعو منها و سئل عن الوضوء من لحوم الغنم فقال لا تتوزعو منها وفی الباب عن جابر بن سمرة و اسید بن حزیر قال ابو عیسی وقض روال حجاج بن ارتاد هذا الحدیث عن عبداللہ بن عبداللہ عن عبدالرحمن ابن ابی لیلہ عن اسید بن حضیر والصحیح حدیث عبدالرحمن ابن ابی لیلہ عن البراہ بن عازم وهو قول احمد و اسحاق وروع عبیدت الظبی عن عبداللہ بن عبداللہ الرازی عن عبدالرحمن ابن ابی لیلہ عن زلغزہ وروع حمد بن السلامت هذا الحدیث عن الحجاج بن ارتاد فا اخطع فیه وقال ان عبداللہ بن عبدالرحمن ابن ابی لیلہ عن ابیہ ان عزید بن حزیر والصحیح ان عبداللہ بن عبداللہ الرازی ان عبدالرحمن ابن ابی لیلہ ان البراہ بن عزیب قال اصحاق اصحو ما فی هذا الباب حدیثان ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث البراہ وحدیث و جابید ابن سمرا وضو من لحوم الابل اونٹ کے گوشت سے وضو کا بیان حضرت امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ اور حضرت اصحاق ابن راہوی رحمت اللہ علیہ کے نزدیک اونٹ کا گوشت کھانے سے وضو کے بعد وضو ٹوٹ جاتا ہے خواہ کچھا گوشت ہو یا پکایا ہوا مطلب یہ ہے کہ فی نفسی ہی اونٹ کا گوشت ناقض وضو ہے یہ حضرت امام احمد ابن حنبل اور عصاق ابن راہوی رحمت اللہ علیہ کے نزدیک باقی ائی امہ اکرام رحمت اللہ کے نزدیک ناقض نہیں ہیں جو حکم بکری اور گائے وغیرہ کے گوشت کا ہے وہی اونٹ کے گوشت کا بھی ہے اس باب میں امام ترویزی رحمت اللہ علیہ نے جو حدیث پیش کی ہے وہ حدیث شریف حضرت امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ کا مستدل ہے اور وہ اسی سے دلیل پکڑتے ہیں کہ اونٹ اور بکری کے گوشت میں حضور صلی اللہ علیہ نے فرق کر دیا ہے جب اونٹ کے بارے میں آپ سے پوچھا گیا تو وضو کے لئے آپ نے حکم صادر فرمایا اور بکری کے گوشت کے سلسلے میں پوچھا گیا تو آپ نے فرق کر دیا اور فرمایا کہ اس میں وضو نہیں ہے یہ حدیث شریف جو امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ کا مستدل ہے اس کا جواب جمہور دیتے ہیں کہ یہاں وضو سے مراد وضو لغوی ہے یعنی ہاتھ مو دھونا اور یہ آداب کھانے کے آداب میں سے ہے کہ اگر کوئی وضو کرنا چاہے تو آداب تعام سے اس کا متعلق ہے یہ آداب سلات سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے تو وضو اشتلاحی مراد نے فرمایا ہے یہ وضو سے وضو لغوی ہے یعنی ہاتھ اور مو دھونا ہے اس کو بھی وضو کہا جاتا ہے اسی طرح دوسری حدیث ہے کہ من شریب اللبن فیمزمز فإن لہو دسنن اس حدیث شریف سے پتا چلا کہ جو آدمی دودھ پوئے جس میں حضور فرما رہے ہیں کہ اس کو چاہیے کہ وہ کلی کر لے اس لئے کہ اس میں چکناہٹ ہوتی ہے دسنن یہ حدیث شریف بھی کتاب الاتعیمہ سے متعلق ہے یعنی یہاں پر بھی جو فرمایا گیا ہے یہ بھی اتعیمہ کے آداب سے یہ حدیث شریف متعلق ہے دودھ پینے کے بعد کلی کرنی چاہیے چاہے نماز پڑھنی ہو یا نہ استعمال کرنے سے موں چکنا ہو جاتا ہے اور ہاتھ بھی چکنا ہو جاتا ہے دوسری قسم غزہ کی وہ ہے کہ جس میں موں چکنا ہوتا ہے لیکن ہاتھ چکنا ہوتا نہیں اس لئے کہ اس میں ہاتھ لگایا ہی نہیں جاتا ہے تیسری قسم کی غزہ وہ ہے کہ ہاتھ اور موں دونوں چکنے ہو جاتے ہیں لیکن خفیف طور پر حلقے انداز میں پہلی قسم یہ تھی کہ شدت کے ساتھ چکنہ ہٹ آ جاتی ہے مگر یہ قسم ایسی ہے کہ جس میں ہاتھ اور مو دونوں چکنے ہوتے ہیں مگر خفیف طریقے سے بہت ہی حلقے درجے میں وضو من لہوم العبل یہ اول قسم سے مطالق ہے کیونکہ جو پہلی قسم بزری ہے کہ جس میں ہاتھ اور مو شدید قسم سے چکنہ ہٹ اس میں آ جاتی ہے تو وضو من لہوم العبل یہ اول قسم سے تعلق رکھتا ہے دودھ پینے والے حدیث جس کا ابھی بیان ہوا کہ من شرب اللبن فیمزمس فإن لہو دسمن یہ دوسری قسم سے مطالق ہے اور دوسری قسم سے یہ حدیث تعلق رکھتی ہے اور وضو ممہ غیرت نار یہ تیسری قسم سے مطالق ہے ہمارے یہاں اونٹ اور بکری کے گوشت میں چکنہ ہٹ کہ احتبار سے کوئی فرق نہیں ہے کیونکہ ہم لوگ مسالہ ڈال کر کھاتے ہیں عام طور سے ہمارا جو استعمال ہوتا ہے مسالہ ڈال کر کے ہی استعمال ہوتا ہے مگر یہ عرب میں یہ دستور نہیں ہے ان کا یہ طریقہ نہیں ہے تو اس سے ہم لوگ خاص انداز کچھ کر نہیں سکیں گے فرق اس وقت ہوگا جبکہ صرف گوشت کھایا جائے گچوں کے مسالہ اس میں مسالے کی آمیزش ہوتی ہے اس لئے پتہ چلانا بہت دشوار ہے کہ اونٹ گوشت میں چکنہ ہٹ زیادہ ہوتی ہے بکری کے اور غیر اونٹ کے گوشت کے مقابلے میں بعض نے کچھ جواب دوسرے طریقے سے دیا ہے یعنی ناسخ اور منسوخ سے اس کا جواب دیا ہے مگر یہ صحیح نہیں ہے کیونکہ ناسخ منسوخ کا مدار حضرت جابر رضی اللہ عنہ کہ قول کان آخر الامرین ترک الوضو من ما غیرت النار پر ہے کیونکہ یہاں پر اس کے پہلے بھی یہ عرض کیا جا چکا ہے اس قول کا مطلب وہ نہیں جو بظاہر جو ہے سمجھ میں آ رہا ہے بلکہ ان کا قول ایک طویل حدیث کا اختصار ہے جیسے کہ پچھلے اسباق میں بیان کیا جا چکا ہے اور خود ابو دعود امام ابو دعود نے اپنے اپنی صحیح اور اپنی کتاب ابو دعود شریف میں اس کے مطالق فرمایا ہے تو یہ گویا کہ وہاں اختصار من الحدیث الاول جیسے کہ یہ حدیث اول کا اختصار ہے خلاصہ یہ نکلا کہ وضو میں یعنی جو یہاں وضو کا لفظ استعمال کیا گیا ہے یہ لہوم العبل سے جو وضو کرنے کا حکم دیا گیا ہے یہ وضو لہوی ہے وضو شرعی نہیں ہے اللہ اللہ آپ دیکھ رہے ہیں یم اے آر بی دینی معلومات یوٹیوب چینل چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں فیس بک ٹیوٹر انسٹرگرام اور ٹیلی گرام پر آپ ہمیں فالو کر سکتے ہیں ہماری ویڈیوز آپ اپنے چینل پر ڈال سکتے ہیں ہماری طرف سے اجازت ہے ہمارے ساتھ واتس اپ پر جڑنے کے لیے آپ اپنے واتس اپ سے اپنا نام اور فل ایڈریس کے ساتھ ایڈ لکھ کر ہمارے واتس اپ نمبر 8908939343 کو میسج کریں اور ہمارا کام پسند آئے تو گوگل پہ فون پہ یا بینک آکاؤنٹ کے ذریعہ مدد کر سکتے ہیں